اسلام علیکم دوستو کیا چالیں ٹھیک ٹاک ہے امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری لہور کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں چینل کو میرے کو ویڈیو کو دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور نیچے اچھے چیز کمنٹ کریں تاکہ ہماری موٹری فیشل بندی رہے اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی اسی ویڈیو لے کے آتا ہوں آج میں نے ویڈیو کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبسکرائب نہیں کر رہے آپ ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہیں اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو لہور سے آگیا ہوں کال آیا تھا میں لہور تکاوٹ اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ میں آگے سارا دن بھی سویا رہا ہوں اور رات بھی سویا ہوں تو پھر بھی تکاوٹ آیا آنکھوں میں ہے ابھی نیند تو بائک کا جو میرا حال ہے بائک گندی ہوئی بڑی ہے وہ بھی دونی رہتی ہے اور اس کا آل بغیرہ چینل کروانا رہتا ہے اور ویسے بھی اس میں کچھ مسائلہ آ گیا ہے تو وہ بھی ابھی چیک کرنے رہتے ہیں تو وہ ابھی میں چیک نہیں کروں گا ابھی میں وہ کروں گا بیٹا بور ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے اپنے ماموں کے بیٹے مامنسائن کو لے آنکھوں کیونکہ وہ بڑا شرارتی ہے تو تھوڑا سا ہمارا بھی دن گزر جائے گا تو میں نے سوچا کہ مامنسائن کو لے کے آنکھوں تو بھی اس طرح تو آئے گا نہیں اسے تو بھی جادو سے لے کے آنا پڑے گا تو ابھی میں چھوڑکی مارتا ہوں پھر مموسین کو لے گا آتے ہیں تو یہ مموسین ہمارے پاس پہنچ چکا ہے تو کیسے ہو دیکھوں یہ اتنی شرافہ سے کیوں کھڑے ہو کیا آج جائے دیکھوں ٹھیک آگے ہیں کب آئے دے آج ابھی چھوڑکی سے کسا لگا آگے اچھا اچھا لگا تو چلیں مموسین ہمارے پاس آگا ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھا لگا جائے گی چھوڑکی جائے گی آجو آجو پکنا پکا ہی نہیں گئی پکنا پکا ہی نہیں گئی پکنا پکا ہی نہیں بتاو کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا ہے میں بتاو ڈرونو رہا ہے کروں ہاں اچھا دیکھا تھا نا ویڈیو میں اب سچ میں دیکھنا ہے ہاں اچھا درون چلیں بھی مموسین کو درونو رہا کے دکھاتے ہیں تو ابھی میں نے چارجن کے لگایا دیکھتے ہیں چارجنگ اب ہوگی تو پھر اسے درونو رہا کے دکھاتے ہیں ہاں ہاں مموسین جی یہاں پہ ٹائروں کے ساتھ گھل رہا ہے ہاں تو درون تو ابھی چارج نہیں ہوا تو میں نے کہا چلو یہ اسی طرح کھل لیتے ہیں درون ابھی چارج ہو رہا ہے موسیقی ہم نیچے ہیں ڈرون بکارا لینے کے لیے تو یہ میں نے سوچا آپ کو پائک بھی تکھا دو کیا حال ہو چکا ہے چندی ہو پڑی یہ ابھی پڑھنے آپ سہی طرح سے نظر آ رہی ہے کندی ہوئی کہ نہیں آ رہی ابھی میں دکھا دیتا ہوں ہم چٹ پہ آ چکے ہیں یہ ڈرون لے کے موسیقی موسیقی کہہ رہا ہے میں نے اڑھا نا ہے آپ نے اڑھا نا ہے کیوں آپ سے اڑھنا نہیں ہے نہیں آپ انگلی سے آپ سے میری کا جانا انگلی سے کرتے ہیں ہاں چلے پھر دیکھتے ہیں موسیقی کہہ رہا ہے میں نے اڑھا نا ہے تو اس سے اڑھے گا نہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں نکھوں گا اس کی اگلی پرگوا کے تو اس کا بھی چوک پڑھا ہو جائے گا تو اسے یہ ڈرون بھی اڑھتا دیکھ لے گا کہنے شروع بچوں کی جی فرماجتی ڈرون اڑھانا ہے تو آج دوبارہ اڑھانے لگا ہوں پچھلی ویڈیو کے آپ نے دیکھی میری ڈرون باری تو میں نے پتایا تھا میرے پاس دو بیٹری تھی وہ خراب ہو گئی ہے تو یہ مین بیٹری ہے دیکھا رہے دیکھا 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 وہ واپس نہیں آرہا آٹو 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 آرہ یہ مرحبا ہے آجاو پکڑ لو یہاں سے ایسے کر کے ہماری بھی بنا ہو ابھی ہم آ چکے ہیں جی اپنے انکل کا گھر دیکھ رہا کہ میں نے بھی گھر دیکھ رہا کہ میں نے بھی گھر دیکھ رہا ہے تو اسے بھی گھر دکھانے کے لئے لے کے آئے ہیں انہوں کی گھنٹی کا سیاں کان کی یہ ابھی تیاری مکمل ہی ہوئی تو یہ شینگ وگرہ تو یہ سمان ہے یہ سارا کچھ آگے چکا ہے تو یہ ابھی فیٹ نہیں ہوا ابھی فیٹنگ ہوگی جب یہ فیٹ ہو جائے گا سارا یہ محمد صاحب محمد صاحب اچھا لگا اچھا لگا جا رہے ہیں ٹھیک محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب ابھی میں چیک کرنے لگا ہوں کہ بائک کے ساتھ ہوا کیا ہے تو دیکھتے ہیں میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو بھی بائک کے ساتھ ہوا کیا ویسے آپ بائک دیکھنے کتنی گندی بھی پڑی ہے اگر آپ کو ڈسٹ نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا سوزچ ہے اون کر دیا ہے اون ہو گیا ہے تو یہ تو میں نے کیا ہے اس کی وائر نکال دیا ہے اس کے بعد اون ہو رہا ہے تو یہ تو ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے بائک کے ساتھ تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھاتا ہے کہ اس کا سوزچ ہے وہ نو ہو رہا ہے تو میں نے وہ وائرس کی نکالی ہوئی تھی تو میں آپ کو بہت دکھاتا ہوں اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے وائرس کی نکالی ہوئی ہے تو ابھی اسے لگاتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ یہ کہہ رہی ہے میری بائک یہاں تو نا ہاتھ ٹالہ بھی بڑا مشکل کام ہے مجھے ایک مرتبہ کرانڈ بھی پڑھ جکا ہے اس کے ساتھ یہ لاہور کی بات ہے کہ میں نے نا یہ ایسی لگا کے تو وہ لڑکے کو کہا ہے تو مجھے جو جھٹکا لگا کرانڈ کا کئی بات ہی اس جھٹکے گی تو یہ میں نے جی بائل لگا دیا اس کی تو ابھی میٹر کے قریب لائیں تو میں دکھاتا ہوں ابھی بائک جی بلکل ٹھیک ہے میرا کھالا پانی بگرہ چلا گیا ہوگا تو اب بلکل ٹھیک ہے اس کا میٹر ابھی سلو مارک سٹار کر کریں بائک ابھی بلکل ٹھیک ہے میرا کھالا پانی بگرہ چلا گیا بلکل ٹھیک ہے 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 کہ ٹھیک ہے کہ نہیں بیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بائک کے ساتھ ہوا کیا تھا لاہور کے بائک پہ موسم کراتا بائک ساری گندی ہو گئی تو پیر ہم نے جانا تھا پیکٹی زمال کہ ٹھیک ہے بائک بہت ایک گندی ہے تو پہلے دو لے تو میں نے پانی کا پائی لیا اسے نیچے نیچے دو دیا تھا میں نے کوشش کی تھی کہ پانی ساڑکڑتا گنا جائے تو میں نے نیچے سے دو دیا تو میں نے لے گا پیکٹی زمال وہاں سے بھی نکلا او لڑکا دوست تھا وہ کہہا بائک میں چلانی ہے میں نے اسے دے دی میں نے کہا تم چلا دو وہ بھی چلاتا رہا ہے تو جب رہا تو ہوگی نا تو تب بائیک وہ چلا رہا تھا بائیک سٹارٹ بھی تھی اور اس کا جو سلپ تھا نا تو وہ خودو خودی یا اسے بانے ری چک ٹک 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 جو سلپ لینے کے بازہ وہ آجی تھی مجھے تو میں نے کہ شاہد اس کے انجن کو کچھ ہو گیا ہے میں نے آئلے بغیرہ چینج تو کروایا ہوا تر بہن ہے کیا ہوا تک کیسے نہیں میں نے جی بائیکی چابی بانے کر کے چابی بائی نکال لی تو جب میں نے چابی بھی بائی نکال لیا اور یہ ریڈس سویچ ایس کا کل سویچ کہتے ہیں سے اسے بھی میں نے بند کر دیا کہ سڑکر سارا ختم ہو جائے تو پھر بھی بائی کا سلپ تھی وہ لے رہی تھی لڑکے نے گیر میں تھی بائی تو لڑکے نے ایسے کلاج پکڑا ہوا تھا جب وہ کلاج چھوڑتا تھا تو بائی سٹارٹ ہوگے چل پڑتی تھی تو یہ مسئلہ رہا تھا تو بائی باندھی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے پھر کہا کہ میں نے دی ہے وہ آپ کو جو واہر دکھائی ہے میں نے وہ واہر تو نکال دی تو اس کے بعد جو یہ میٹر تھا آپ تو آپ کو دکھایا ہون ہو رہا تھا بات تابہ ہون نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہم نے دکھا لگا ہے بائی کو دکھا لگا کے بائی سٹارٹ کی ہے تو جہاں تک ہم جا سکتے تھے وہاں تک کہ تو پھر نا سلو ہی ہے بائی کس جگہ پر تو بائی پھر باند ہو گئی تو آپ نے پیچھلی میری ویڈیو میں دیکھا بھی ہو گا لہوروالی میں کہ ہم گھرے ہیں تو وہاں پہ ہماری بائی باند ہو گئی تھی تو وہاں پہ میں نے کہا بھی کہ آپ دوبارہ دکھا لگا ہوں گا تو بیسے دکھے دکھا لگا آ کے تو ہم نے چلائی ہے بائی صبح پھر اٹھے ہیں تو تاب تک بائی کتنی ہو جگی تھی کہ سلف کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے تو وہ واہر جو تھی وہ میں اتری رہنے دیتی لیکن پھر بھی وہ سلف کے ساتھ سٹارٹ ہو گی تو ہم خیل و خریر سے گھر پہنچ چکے ہیں تو ابھی یہ بائی کا امید ہے کہ یہ مسئلہ تو نہیں آئے گا تو بائی کی یہ سوئی ہے یہ بھی تھوڑی سی مسئلہ کر رہی ہے تو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کا ایک رہا گیا آئل وغیرہ چینج کرنا تو میں کسی دن ٹائم نکال کے اس کا آئل وغیرہ چینج کرنا ہوں گا اور اس بائی کو اچھے طریقے سے تسلی سے صاف کریں کہ دوئیں گے نہیں کیونکہ پھر دوبارہ مسئلہ نہ کریں اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب تو اسے کریں دوستوں کے ساتھ شیئر تر تک کلیے ترہید اللہ حافظ